تو آزادی کا مطلب ہے ایک انسان جو اچھا ہے کرے تو خود مختاری بھی کہتے اپنا مختار رہا ہے ظاہر یہ بندگی کی زدن مانوں میں ہے بندہ جو ہے اس کا مختار جو ہے رب العالم اور اگر کوئی دنیا بھی مختاری ہیں تو وہ اس مختاری کے لیے ہی ہیں اور اس کے زمن میں رسول کی تات بھی حصیتی ہے عمراء کی تات بھی آجاتی ہے رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہیں اور اس کے اطاعت کے جسر تو ان معنوں میں خود آزادی اور بندگی جو ہے زد ہے اور انسان کی آزادی کا مطلب اور مختاری کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے جو چاہے یہ چاہت جو ہے یہ خواہش خواہشات تو عمدان جو ہے انسان کی حکمرانی مطلب ہے خواہشات کی حکمرانی کہتے ہیں سوورنٹی اور ڈیزائر تو جب آپ آزادی کو رب آزادی کو قبول کرتے ہیں بندگی کو رب نیو تو آپ خواہشات کو اپنا رب بناتے ہیں اپنا خدا بناتے ہیں الہ بناتے ہیں اس لیے قرآن پاک میں ہے کہ مطلب کیا تم نے ایسے شخصو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا یا الہ بناتے ہیں اور خواہشات کی حکمرانی جو سرمایداری اس کا سرمایداری سے اپنا تو خواہشات کی خواہشات کی حکمرانی یہ ایک شکل جو ہے سرمایداری یہ سب سے ایڈوانس اور کنسسٹنٹ شکل ہیں تو انسانی خواہشات کی اپنا نیوکیiedo ایک عام نہیں ہوتی کہ انسان کی خواہشات ایسی ہیں یہ سرمایداری کے بنیادی اور وصال جو ہے محدود ہے ان کے مقابل تو اس تحدید لوگی Они انسانی خواہش پہ انسانی ارادے پہ کئی تہدید ہے مطلب نظریاتی تہدید ہے تو مذہب اس کے مقابلے میں لبرولیزم وغیرہ دمائے لیکن یہ کہ جو تکنولوجی تہدید ہے تو اس میں سائنسہ کی اور دوسری جو وسائل کی تہدید ہے اس سے بالا ہونے اور اس کو سکیرسٹی کہتے ہیں اس سے اوپر اٹھنے تاکہ انسان کی جو خواہشات پہ وہ تہدید جو ہے کم سے کم ہو اور بلافر ختم ہو تو جو ذریعہ اس سماعہ داری ہے کیونکہ اس سماعہ داری کا یہ مقصد ہے کہ بڑھوتری پر آئے بڑھوتری کے ذریعہ اس سکیرسٹی یا کمیابی کو اورکم کیا جا سکے اور غالب ہے اسے کو جنت کہتے ہیں کیونکہ جنت میں یہ ہے کہ آپ جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا اور یہ دنیا بھی جنت ہے کہ ہم اس کو اس کو پہر ادایا ہے اس کو پروگرس کہتے ہیں جو یوٹوپیہ ہیں چاہے وہ لبرل یوٹوپیہ ہو یا دنیا میں جنت بنانے کی ہی اس لئے مطلب انہوں نے اب تو اتنا نہیں کہتے لیکن یہ بھی تھا کہ موت کو بھی کابو پا لیں گے تو عبدیت اور سرمدیت جو شیطان نے براہ لائے تھا ملک اللہ یا بنا جس وقت ہے وہی اس کی ایک شکل ہے